پاکستانی معروف اداکار سید محمد احمد نے بہت افسردہ ہو کر اپنی زندگی کا افسوسناک واقعہ بتایا جانئے اس نیوز میں بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جیسا رسوائی میں دکھایا گیا تفصیلات کے مطابق حال کے مشہور ڈراموں میں میرے پاس تم ہو اور رسوائی میں کردار ادا کرنے والے معروف اداکار سید محمد احمد نے کہا ہے کہ رسوائی میں پیش آنے والا واقعہ میری بیٹی کے ساتھ ہو چکا ہے سید محمد احمد انٹرویو کے دوران اپنی بیٹی کی بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ رسوائی میں باپ کا کردار ادا کرنا کوئی آسان فیصلہ نہ تھا میری چاروں بیٹیوں نے مجھے مغرور باپ بنایا مگر میری ایک بیٹی کے ساتھ ایسا ہی حادثہ ہوا جو رسوائی میں دکھایا گیا جس کے بعد میری بیٹی کو تلاخ ہو گئی آنکھوں میں آنسو لیے اداکار سید محمد احمد کا کہنا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے جس کا اندازہ انسان کو بعد میں ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈرامے کی ہدایتکار نے مجھے اس چیز سے ذرا دور رکھا کیونکہ وہ میرے دکھ کو جانتی تھی سید محمد احمد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا ورنہ میری محبت تخصیم ہو جاتی ان کا کہنا ہے کہ جب میں کسی ڈرامے میں باپ کا کردار ادا کرتا ہوں مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی پڑتی ان کا کہنا ہے کہ زیادتی سے متعلق ڈرامے بہت کم ہونے چاہیے کیونکہ آہستہ آہستہ ایک ہی بات سن کر ہمارے دل پتھر ہو جاتے ہیں تاہم اداکار سید محمد احمد کا انٹرویو میں اس وقت انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جب انہوں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنے کا انکشاف کیا ڈراما رسوائی کی کہانی پر تفسرہ کیا جائے تو یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی دکھائی گئی ہے جس کو نامعلوم افراد حویس کا نشانہ بناتے ہوئے زیادتی کرتے ہیں جس کے بعد اس کا محبوب بھی اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے معاشرے میں بھی کم عزت سمجھا جانے لگتا ہے جس کے بعد زیادتی کا شکاہ لڑکی بھی باپ کے ساتھ تلق رویہ رکھنے لگتی ہے باپ کے ساتھ تلق رویہ رکھنے لگتا ہے